بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز مائنمی اسفیاز وحید جوز لاسٹ لیکچر میں ہم نے فارم کریئٹ کیا تھا اور فارم کریئٹ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ یہ دو بٹن کریئٹ کیے تھے سینڈ میسیج اور ری سیٹ ایسے ہم فارم میں کوئی بھی ڈیٹا یہاں پہ انپوٹ کرتے تھے تو سینڈ میسیج کا بٹن ڈیٹا کو سمیٹ کروا دیتا تھا یہاں پہ یو آر ایل میں ہمارے پاس ڈیٹا آ جاتا تھا کیونکہ سرور کے ساتھ کنیکٹیوٹی ابھی نہیں ہے اور ری سیٹ کا بٹن کیا کرتا تھا ری سیٹ کا بٹن سارے ڈیٹا میں جو فارم میں ڈیٹا فیل کیا اس کو سارے کو کلیئر کر دیتا ہے تو آج بھی اسی کے بارے میں کچھ سوڑی سو میں بات کرتا ہوں ہم نے یہاں پہ یہ دونوں بٹن جو کریئٹ کیے تھے سینڈ میسیج اور ری سیٹ کا یہ بیسیکلی بٹن ہم نے دونوں انپوٹ ایلیمنٹ انپوٹ کا ٹیگ یوز کرتے ہوئے یہاں پہ کریئٹ کیے تھے یہی دونوں بٹن ہم بٹن کا ایلیمنٹ یوز کرتے ہوئے بھی کریئٹ کر سکتے ہیں وہ آج کے لیکچر میں آپ دیکھ لیں وہ بھی ضروری چیز ہے فار ایزمپل میں ان دونوں کو کمنٹ کر دیتا ہوں اس کو سیو کریں ریفریس کریں تو یہ دونوں بٹن یہاں سے کیا ہو جائیں گے ہم یہاں پہ بٹن کا ایلیمنٹ یوز کرتے ہوئے اس کو آپ نے کلوز بھی کرنا ہے بٹن کا ایلیمنٹ یوز کرتے ہوئے بٹن کریئٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم لکھیں گے ٹائپ ایز ایکوال ٹو سب میٹ ایک اور بٹن کریئٹ کریں اور اس کی ٹائپ لکھیں ٹائپ ایز ایکوال ٹو ایکوال ٹو ریسیٹ ٹھیک ہے دو بٹن ہم نے کریئٹ کیے بٹن کا ایلیمنٹ یوز کرتے ہوئے ٹائپ ایز ایکوال ٹو سب میٹ ٹائپ ایز ایکوال ٹو ریسیٹ اس کو اگر براوزر میں یہاں پہ ریفریس کریں یہ دیکھیں یہ بٹن کے ایلیمنٹ کی وجہ سے بٹن کے ٹائگ کی وجہ سے یہ بٹن آپ کے سامنے آگے ہیں اب ان کی ویلیوز کیسے آئیں گی یہاں پہ میں لکھتا ہوں سینڈ میسیج یہاں پہ لکھتے ہیں کلیر اٹ سیو کریں ریفریس کریں تو آپ کے سامنے یہ دو بٹن کریئٹ ہوگے بائی یوزنگ بٹن ایلیمنٹ بٹن کا ٹائگ یوز کرتے ہوئے ہم نے یہ دونوں ایلیمنٹ یہاں پہ یوز کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس دو بٹن آگے ڈیٹا یہاں پہ انٹر کر کے دیکھتے ہیں احمد اس کو جیسے سینڈ کریں گے تو یہ دیکھیں یواریل میں میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا نیم ایز ایکل ٹو احمد پاسورڈ ایکل ٹو کاسم ٹیکسٹ ایریا ہائے یہ یہاں سے ڈیٹا یواریل میں یہاں پہ سامنٹ ہو جائے گا ری سیٹ کو چیک کرتے ہیں احمد کاسم آئی ایم فائن جیسے یہاں پہ میں کلیر ریٹ پہ کلیک کروں گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ ڈیٹا کلیر ہو گیا ہے اور یہاں پہ یواریل میں یعنی کہ سب میٹ بیسیکلی نہیں ہوا تو اس طریقے سے ہم بٹن کے ایلیمنٹ یوز کرتے ہوئے بھی یہ دونوں بٹن کریئیٹ کر سکتے ہیں فور سیم فنکشنیلٹی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی یہ بھی ایک اہم چیز ہے آپ کو پریکٹیکل ورکنگ میں اس کی بھی ضرورت پڑے گی مزید اپ ڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب کے چینل آج کے لیکچر میں اتنا ہی نیکس ٹام انشاءاللہ چیک بوکسز اور ریڈیو بٹن کی بات کریں گے اور یہاں پر یہ ہمارے پاس کچھ میں نے کونٹینٹس لکھ کے رکھے تھے چیک بوکس بٹن کرنے کے بعد نیکس انشاءاللہ ہم چیک بوکس اور ریڈیو بٹن کی بات کریں گے اور نیکس پر دیکھیں گے جو بھی چیزیں ہیں اور دعا میں خصوصی یاد رکھئے گا کسی بھی قسم کا کوئی بھی کوئی کنفیوجن کوئی پابلم ہو تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں ڈیریکٹلی مجھے ای میل کر سکتے ہیں اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں اللہ حافظ